اہم پرس کانفرنس کانفرنس ہونے جا رہی ہے یہاں پر جب پی ایس پی چیئرمن اور ان کے کارکنان پہنچے تو پرتا پاکست اقبال ان کا کیا گیا پی ایس پی راہنما آرشد وہرہ شبیر قائم خانی بھی مصطفیٰ کمال کے ہمراہ موجود ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایم کیم پاکستان کی جانب سے آمیر خان یہاں پر بیٹھے ہیں خالد مقول صدیقی بھی ہیں جبکہ وسیم اختر بھی ہمراہ بیٹھے ہیں جبکہ جہاں پر جب پی ایس پی چیئرمن مصطفیٰ کمال اور دیگر راہنما پہنچے تو ان کا پرتا پاکست اقبال کیا گیا ان کو ویلکم کیا گیا یہاں پر اب سے کچھ لمحات کے بعد پریس کانفرنس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے گا یہ بڑی اہم پریس کانفرنس ہے جو یہاں پر آج ہوگی کچھ اہم اعلانات بھی ہو سکتے ہیں اس پریس کانفرنس میں آئندہ انتخابات کے حوالے سے کچھ اہم باتیں کی جا سکتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس پریس کانفرنس کے بعد آئندہ کی حکمت عملی پی ایس پی اور امکیم پاکستان کی کیا ہوتی ہے خارد مقبول صدی کی مصطفیٰ کمال کے ہم راہ بیٹھے ہیں اور بس اب پریس کانفرنس کا آغاز ہوگا بیورو چیف کراچی اسلام خان ہمارے ساتھ موجود ہے آپ سے کچھ دیر پہلے وہ وہاں پر کچھ اہم رہنماوں سے گفتگو بھی کر رہے تھے اسلام خان صاحب اب پریس کانفرنس بس شروع ہونے والی ہے آپ یہاں پر تھے آپ کی کچھ باتچیت بھی ہوئی تھی کچھ راہنماوں سے کیا کہنا تھا آج کی پریس کانفرنس کے حوالے سے دیکھیں تمام رینما بہت پر امید بھی نظر آئے کہ جو انتخابات ہوں گے جو امکیم کا جو انتخابات ہوں گے اس کے حوالے سے بہت زیادہ پر امید رہے ہیں اس وقت انتظار ہو رہا ہے جو بحالی کمیٹی ان کی آمد کے حوالے سے انتظار کے جا رہا ہے کہ وہ آئیں اس لبا پریس کانفرنس شروع کی جائے اگر ہم دیکھیں ایسا ہوا کہ ایک مشترکہ پریس کانفرنس کے لئے تمام سیاریاں مکمل ہیں اگر ہم دیکھیں تو آمیر خان بھی موجود ہیں ساتھ ساتھ جو انتخابی کنوینر ہے خالد مبول صدیق کی صاحب ہے مصطبہ کمال چینلن پاکس نسین جلیل اریس قائم خانی اس کے ساتھ ساتھ آفیز الدین اس کے علاوہ کے ہم دیکھیں کہ جو ایمکیم کے جو سابق میرگران کی وسی مصطب وہ بھی موجود ہیں ایمکیم کے رہنم آمیر خان آپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں کچھ تافہ دیا ہیں ناراضی ہیں لیکن وہ آج یہاں پہنچ گیا ان کا کہنا تھا کہ وہ کچھ عرصے سے بیرون ملک تھے رابطہ کمیٹی کے جو بھی فیصلے ہوئے ہیں وہ اس میں شامل تھے اسی لئے وہ آج یہاں پر موجود ہیں انتظار ہے فاروح ستار صاحب کا ایمکیم باہری کمیٹی کے سربراہ وہ یہاں پر آئے ہیں تو سورتریس کانفرنس کا آغاز کے جائے پانچ اسلام خان صاحب یہ تین بڑے اہم دھڑے ہیں جن کی آج مشترکہ نیوز کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کانفرنس کے بعد کیا اطلاعات ہیں کیا بڑی خبریں سامنے آ سکتی ہیں کہ ایک بڑی ایک چیز تھی کہ کیا ان کو جو عہدے دیے جائیں گے یا ان کی جو شمولیت ہے وہ کن شرائط پڑھو گی ایک معاملہ ایک شمولیت کے حوالے سے کہ کن شرائط پڑھیں گی ظاہر ہے کہ جب چیرمن پاک سلیمین پارٹی اگر اس میں شامل ہو رہے ہیں اپنی پوری تنظیم کو ضم کر رہے ہیں مطاعدہ قومی مومنٹ میں تو اس پر کس عورے پڑھیں گے مرکزی قیادت کے حوالے سے بڑا معاملہ چل رہا تھا فیصلہ یہی ہوئی ہے جو خالد بغبول صدیقی صاحب ہیں وہ تو ان کیم کے سرابر رہیں گے رابطہ کمیٹی میں توسیق کی جائے جو باپ مصبا کمال صاحب ہیں انہیں سینئر ڈپٹی کنوینر کا عوضہ دیا جائے گا اس کے ساتھ ساتھ بارو سختار صاحب ان کے لئے بھی سینئر ڈپٹی کنوینر کا عوضہ ہوگا جب ہماری امینوڑک صاحب سے بازوئی تھی جو واپس آتے ہیں ان کی روایت ہے کہ وہ عمومن کارکون بناتی ہے اور یہ پیشش پہلے بھی کی جاتی رہی خالد بغبول صدیقی کی جانب سے کہ جو نراض ہیں واپس آ جائیں اور تنظیمی جو نظم و ضبط ہیں اس کے مطابق انہیں عوضہ دی جائیں گے لیکن اب امینوڑک صاحب کا بھی کہنا تھا کہ انٹیائی اہم سینئر رہنما ہیں ان کی پارٹی میں پوزیشن دیکھتے ہوئی انہیں عوضے بھی دی جائیں گے بل جاتی الیکشن کے حوالے سے ان رینڈم آن کا کہنا یہ ہے کہ ہم سیار ہیں جب ان پر سوال کیا تھا کہ کیا جو فارو سبتار گروپ ہے جو پاک صدرین پارٹی کی امیدوار ہے کیا وہ دزبردار ہو جائیں گے تو اس پر ان کا کہنا تھا کہ اس کا اعلان پریس کونفرس میں ہی کیا جائے گا جو ملاقات ہوگی مشاورت کچھ رہے گئی اس حوالے سے اس میں یہ تریک کیا جائے گا لیکن ایک سوال پر کہنا تھا کہ جب الیکشن ہوں گے تو جو ڈبے ہیں جو بیلٹ باکسیں ہیں ہر ایک پر مثل پتنگ ہی نکلے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف پتنگ کا امیدوار مشتر کا امیدوار ہوگا یہ کہنا ہے مطلعہ کونفرس کے رینماوں کا بل جاتی ہے الیکشن کے حوالے سے لیکن ہمارے جو ایم کیم کے ذرائع سے بات ہی تھی اب بھی کچھ اتحاب پوزار دیں کہ ایم کیم کا ہلکہ بنیوں کے معاملے پر بڑا موقف رہا سپریم کورٹ سنائی کورٹ اور الیکشن کمیشن میں ایم کیم اس معاملے کو لے کر گئی ہے الیکشن کمیشن اور سنڈائی کورٹ پر ایم کیم کی جو ہلکہ بنیوں کی ذرخواستی وہ مسترد ہوئی ہے اس صورت میں اگر ایم کیم الیکشن میں جاتی ہے تو عوام میں اس کا موقف کمزور ہوگا یہ راستہ کمیٹی کے باز جائے گی اکھٹے ایک مرچن تلے لڑیں گے آج وہ کچھ نظر بھی آیا ہے کہ مستر کا ایک پریس کونفرنس میں اگر ہم بات کریں کہ ریلی میں بھی ایک جگہ جمع ہو گئے تھے ایم کیم کے دھڑے باقیمت کو چھوڑ گیا لیکن آج پریس کونفرنس بھی ہونے جا رہی ہے اسلام خان صاحب جس طرح سے آپ نے خود بتایا کہ فاروق ستار صاحب کا انتظار کیا جا رہا ہے روانہ ہو گئے ہیں اور جو ہمیں آج صبح بھی جمعاری بات ہوئی تھی فاروق ستار صاحب سے تو ان کے کچھ کارکنان جمع ہو رہا تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ تقریباً چار بہے تک وہ بھی پی آئی بی سے نکل کر کہ یہاں بہادر آباد کے لئے پہنچیں گے اگر ہم دیکھیں کہ جو پی ایس پی کے رنمہ تھے وہ پہنچ گئے مقررہ بغ جو چار بجے گا تھا لیکن ہمیں ایک اندازہ تھا کہ پہنچ بجے پہنچیں گے تو الگ بگ پانچ بجے وہ یہاں پہنچ گئے تھے فاروق ستار صاحب کے والے سے کہا جا رہا ہے کہ پی آئی بی سے وہ نکل گئے ہیں اور اس وقت میں آپ کو ایک بات کہوں کہ بڑے عرصے کے بعد ایمکیم کی کوئی ایسی ایک فریس پانپس ہے کہ جس میں اتنی بڑی تعداد میں ناصل جی کے میڈیا موجود ہے بلکہ ایمکیم کے جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ہم یہ سکرین پر کچھ ویلکمنگ قسم کے مناظر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب پی ایس پی چیئرمن مصطفیٰ کمال صاحب پہنچے تھے تو ان کا کس طرح سے استقبال کیا گیا تھا کچھ آپ بھی ہمیں بتا دے کہ جب یہاں پر وہ پہنچے اور پھر جب ملاقات ہوئی تو کس قسم کے مناظر تھے کس طرح سے گفت و شنید ہوئی کس طرح سے ویلکم کیا گیا دیکھیں جب ہماری بات ہوئی تو ایمکیم کے نماؤں سے تو ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی جو ہیں جو ناراض تھے جو دوست ناراض تھے وہ پارٹی میں واپت آ رہے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کا پرتبہ استقبال کہہ جائے گا پوری ایک کٹار کی صورت میں کارگنان بہادراباد مرکز سے اور جو بہادراباد سے متصل یہ پارک ہے اس پارک میں انتظام کیا گیا ہے ہے ایمکیم مرکز بہادراباد لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس مرکز سے شاید اتنی بڑی پریس پانپس کی جگہ آنا بنتی اسی لیے اس پارک میں انتظام کیا گیا ہے اگر ہم یہاں پر دیکھیں کہ جو کرسیاں ہیں وہ بھی تقرید 45 کرسیاں لگائے گئے تھیں ان پر ان کے جو مرکزی رہنما ہیں اور تنظیمی جو شعبہ جات ہیں ان کے جو ذمہ داران ہیں وہ موجود ہیں سٹیج پر 45 سے زائد کرسیاں لگائے گئے تھی اس کے ساتھ میڈیا کے لئے ان پرانٹ کیا گیا تھا اور ایک پارک میں اس پریس پانپس کی انظام کیا گیا تھا یہ ایک اندازہ تھا کہ چونکہ مستر کا پریس پانپس ہوگی تینوں جماعتوں کو یا تینوں دھڑوں کے جو سربرا جب یہاں آئیں گے تو ان کے کارکنان بھی ساتھ ہوں گے پھر جو شعبہ جات کے سربراان ذمہ داران ہوں گے تو وہ ایک بڑی پریس پانپس یہ ایک بڑے عرصے کے بعد ایمکیم کی اسلام خان صاحب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرانے چہروں کی واپسی تھی لیکن گرم جوشی ولولہ نیا تھا جی لیکن میں کہوں گا پھر بھی کچھ کمی تھی اس گرم جوشی اور ولولے میں میں یہاں موجود ہوں میں دیکھ رہا ہوں ایک اچھا میں کہوں گا کہ ویلکم ہوا لیکن جس طرح کی نعرے بازی کے توقع کی جا رہے تھی یا ایک